آپ میں سے بہت سے لوگ اس پورے کیس کو جانتے بھی ہوں گے اور جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اتھا پردیش میں جو علیگر شہر ہے وہاں جمالپور علاقے میں ایک عجیب طرح کا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں ایک نرس نے جان بوچھ کر وہاں ویکسین لگانے آ رہے لوگوں کو ویکسین نہیں لگائی بھری ہوئی ویکسین کچھرے میں پھیک دی اور جو لوگ آئے تھے ویکسین لگانے کے لیے انہیں صرف کھالی سرنج لگا دیا گیا یہ پورا معاملہ جب سے سامنے آیا ہے تب سے وہ جو نرس ہے نیہا کھان اسے برخواست کر دیا گیا ہے اس کے خلاف معاملہ درد ہوا ہے اور اب جانچ کی جا رہی ہے کہ کیا کہیں یہ ویکسین زہاد تو نہیں حالانکہ لوگ اس کو کئی بار دھرم سے جوڑ کر بھی دیکھ رہے ہیں لیکن یہاں پر جانچ ہونی بہت ضروری ہے کہ آکر ایسا کیوں کر رہی تھی وہ نرس ڈاکٹر اور نرس میں لوگ بھگوان کا روپ دیکھتے ہیں اور ایسے میں اگر ایک نرس اپنے اسپطال میں آئے ہوئے لوگوں کو کھالی سرنج لگا دے اور بھری ہوئی ویکسین کچھرے میں پھیک دے تو کیا یہ بہت حیران نہیں کرتا یہاں اس بات کی جانچ ہونی بہت ضروری ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا تھا ابھی تک جو جانچ ہوئی ہے اس میں کئی طرح ہی باتیں سامنے آ رہی ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نرس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا اگر آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے تو آپ لوگ اس جان کے ساتھ کھیلوار کریں گے اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ خاص دھرم سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے بارحال ابھی تک پوری جانچ رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے جو سامنے آیا ہے وہ صرف اتنا کہ کل انتیس ایسی ویکسینز تھیں جنہیں کچھرے میں پھیکا گیا یعنی انتیس لوگوں کے ساتھ تو یہ دھوکا ہوا ہے اب جانچ یہ ہونی ہے کہ کیا یہ پہلے بھی ہو رہا تھا یا جب یہ معاملہ پورا سامنے آیا تب ہی یہ صرف انتیسی لوگ ہیں اس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں وہ نرس صاف طور پر لوگوں کو کھالی سرنج لگاتی ہوئی دکھ رہی ہے اور بھرا ہوا ویکسین کچھرے میں پھیک دیا جاتا ہے علیگر کے جمالپور میں جہاں پر یہ ویکسین سینٹر ہے وہاں کا لکش روزانہ دھائی سو لوگوں کو ویکسین لگانے کا ہے ایسے میں انتیس لوگوں کا جو معاملہ سامنے آیا ہے اب ضرورت اس بات کی ہے یہ پتا کیا جائے کہ پہلے تو انتیس لوگ کون تھے انہیں دوبارہ سے بلا کر ٹی کا لگوائے جائے اس کے علاوہ یہ بھی پتا کیا جائے کہ یہ جو پورا معاملہ سامنے آیا ہے کیا یہ صرف ایک ہی دن کی گھٹنا ہے یا ایسا پچھلے کئی دنوں سے چل رہا تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نرس کا موٹ صرف اسی دن خراب تھا یا اس سے پہلے سے یہ سب چل رہا تھا حالانکہ کچھ لوگ اس کو دھرم سے جوڑ کر بھی دیکھ رہے ہیں جانچ میں ابھی تک کچھ بھی سامنے نہیں آیا کہ نرس نے کسی کے کہنے پر کیا تھا یا اپنی مرضی سے کیا تھا یا اس کے بیچے اس کی انٹینشن کیا تھی بہرحال معاملہ جو بھی ہو مہماری ایکٹ میں اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے اور یہ ایک طرح سے لوگوں کا بشواس اور بھروسہ جو میڈیکل پروفیشن کے لوگوں پر ہوتا ہے ڈاکٹر اور نرس کو لوگ بھروان کی طرح دیکھتے ہیں یہ بے حد ہی شرمناک معاملہ ہے اور اس میں سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے آپ لوگ اس پورے معاملے پر کیا سوچ رکھتے ہیں مجھے بتائیے مجھے آپ کے کامنٹس پڑھنے کا انتظار رہے گا